بہت شکریہ رکھ سابہ وقت دینے کا آپ سے ہم جاننا چاہیں گے کیا اقدامات کیے گئے ہیں پیمز میں بلخصوص ویکسینیشن کے حوالے سے اور جو مختلف مریض آ رہے ہیں وابائی ابراز کا شکار ہے بلخصوص کورونا کا ان کے لیے جی بہت شکریہ انمائٹ کرنے کا جیسا کہ آپ کے معلوم ہے کہ کوویٹ کی اس وقت تیسری لہر جا رہی ہے اور اس میں پیشنٹ کی تعداد کافی زیادہ ہو گئی ہے اس لیے ہم نے یہ کیا کہ لازٹ سائن بھی ہم نے کافی ساری کوویٹ کی بارڈ کھولی تھی پیشنٹ کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے جو ہمارے آکسیجن کے بیٹ سے ان کی تعداد بھی ہمیں بڑھانی پڑی تھی اور وینٹی لیٹرز بھی تو چونکہ پیچ میں کافی فرق پڑ گیا تھا اور لوگ کافی کم آنا شروع ہو گئے تھے لیکن اب دوبارہ سے وہی سیچویشن پیدا ہو گئی ہے تو الحمدللہ اس طرح سے کیپیسٹی کے لہان سے اتنا ایشو فیل حال نہیں ہے آکسیجن کے ویلیبیلیٹی بھی ہے وینٹی لیٹرز بھی ہیں اور گریجولی چونکہ پیشنٹ ساتھ ساتھ چھیک بھی ہو رہے ہیں اور ڈسٹارج بھی ہو رہے ہیں تو الحمدللہ ابھی اتنا زیادہ مسئلہ نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ اگر ہی سیچویشن کنٹینیو رہی اور پوزیٹیوٹی ریٹ جو ہی بھرتا رہا تو یہ چانس ہو بھی سکتا ہے کہ ہمارے بیڈز دوبارہ سے کم پڑ جائیں ڈاکٹ صاحبہ آپ عام آدمی کو کیا مشورہ دیں گے وہ کیا اقدامات کرے تاکہ کرونا سے بچ سکے بہت اچھا اپنے سوال پوچھا ہے اور اس وقت میرا خیال ہے کہ سب سے اہم چیز جو ہے وہ پریونچن ہی ہے کیونکہ یہ ایسی بیماری ہے جس کا ہنڈر پرسنٹ علاج تو ابھی تک دریافت نہیں ہو سکا تو ماسک کا استعمال اور وہ بھی میں کہوں گی کہ مسلسل ماسک کا استعمال ایسا نہیں کہ کبھی پہن لیا تو کبھی اتار دیا خاص طور پر گیدرنگز میں ماسک کو مسلسل پہن کے رکھنا چاہیے ہاتھوں کے سپائی کا خیال رکھنا چاہیے اور فاصلہ ایک دوسرے سے حسیات کرنا چاہیے اور دوسری جو ویکسینیشن والی بات آپ نے کہی تھی وہ بڑی امپورٹنٹ ہے ہیلس کےر ورکرز یا ہسپٹلز میں جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کو ضرور ویکسین لگوانی چاہیے اور اب تو آپ کو معلوم ہے کہ سکسٹی پلس اور ایون سکسٹی پلس لوگوں کی بھی اب باری آ رہی ہے تو ان کو ضرور ویکسینیشن سے فائدہ اٹھانا چاہیے سیف اور افیکٹیو ویکسینیشن ہے اور دو ہی چیزیں ہیں یعنی ایک حفاظت اور دوسری ویکسینیشن اچھا ڈاک سبا یہ ذرا بتائیے گا کہ جو ویکسینیشن ہے اس کا امپیکٹ کتنے پرسنٹ ہو رہا ہے ذرا اس کے حوالے سے بتائیے گا ویکسینیشن کے جو ریزلٹس ہیں وہ بہت جلدی تو آپ کو بتانا مشکل ہے لیکن جتنے بھی ٹرائلز ہوئے ہیں اور ویکسین کی افیکیسی دیکھی گئی ہے اس میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ویکسین کی جو افیکیسی کی رینج ہے وہ ایٹی پرسنٹ سے لے کر نائیٹی فائی پرسنٹ تک ہیں ڈاک سبا یہ نہیں جی 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 بات کیجئے گا جی جی بات جاری دکھی میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ ویکسینیشن کی جو بھی افیکیسی ہے اس کا جو واحد مقصد ہے وہ سیریز انلس ہاؤسپٹالیزیشن اور ڈیکس سے بتانا ہے اچھا ڈاک سبا یہ بتانا ہے یہ جو ویکسین کی پہلی ڈوز کے بعد بھی کچھ لوگوں کو کرونا ہو رہا ہے اور مختلف غلط فہمی ہے پیدا ہو رہی ہے اس بارے میں بتائیے گا کہ یہ کیا صورتحال ہے جی ویکسینیشن کی پہلی ڈوز کے بعد تقریباً دو سے تین ہفتے کا وقفہ دیا جاتا ہے اور سے دوسری ڈوز لگتی ہے اور جو پروپر انٹی بارڈی کا لیول ہوتا ہے جو کہ میں سمجھتی ہوں کہ زیادہ افیکٹیو ہوتا ہے وہ مزید دو ہفتے لیتا ہے تو اگر پہلی ڈوز کے بعد اگر کسی کو کوویڈ ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ایسا جو پرسن ہے یا انڈویجول ہے وہ ویکسینیشن سے پہلے ہی ایکسپوز ہو چکا تھا وائرس کو اس کا انکوبیشن پیریڈ چودہ دن کا ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پہلے ایکسپوئیر ہوا ہوگا دیکس اب یہ ذرا بتائیے گا کہ دو ڈوزیں لگانے کے بعد بھی کیا ایسو پیز پر عمل کرنا ضروری ہے احتیاط کرنا ضروری ہے یا اس کے بعد کوئی اس کے لیے ضروری نہیں ہے ذرا اس بارے میں بھی ہمارے ناظرین کو بتا دیجئے گا بے حد ضروری ہے بے حد ضروری ہے دیکھیں میں نے آپ کو کہا کہ ویکسینیشن کوئی بھی ہو کسی بھی بیماری کی ہو سو فیصد افیکٹیو کبھی بھی نہیں ہوتی ہمیں پھر بھی احتیاط کرنی چاہیے ماسک کا استعمال کر کے رکھنا چاہیے اور گیترنگز کو وائٹ کرنا چاہیے ڈاکٹس اب آپ کی موجودکی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کیا ریشو ہے روزانہ کتنے پیشنٹ پیمز میں آ رہے ہیں جن کو کرونا پوزیٹیو ہو رہا ہے دیکھیں روزانہ پیشنٹ کی تعداد بہت زیادہ ہے لیکن میں آپ کو ایڈمیشن کے بارے میں بتا سکتی ہوں کیونکہ ڈیلی جو وزٹ ہے پیمز کی اوپیڈی تکیں چار سے پانچ ہزار کی اوپیڈی ہوتی ہے اور یہی ریشو ایمرجنسی میں آنے والوں کی تعداد کا ہے لیکن ایڈمیشن ہمارے کم سے کم پانچ سے ایڈمیشن پر ڈے ضرور ہو جاتے ہیں اور ڈاکٹ صاحبہ یہ بھی بتا دیجئے گا کہ صحت یاب کتنے لوگ ہو رہے ہیں ذرا اس حوالے سے بھی بتا دیجئے گا کچھ لوگوں میں غلط فہمی ہے اس حوالے سے کہ جی کرونا ہو جائے تو ہسپیٹل داخل نہ ہو اس قسم کی لوگ کوئی غلط بات نہیں کر رہے ہیں یہ بھی ذرا بتا دیجئے گا یہ بہت غلط بات ہے میں سمجھتی ہوں کہ جب آپ کووڈ کا ٹیسٹ پاوزید آتا ہے تو فوری طور پر ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ ارلی ٹریٹمنٹ سے جلدی فائدہ ہوتا ہے اگر آپ لیٹ پریزنٹ کریں گے دیر سے آئیں گے جیسے ہفتہ دس دن دو ہفتے گزار کے پیشنٹ آتے ہیں تو اس کی دیر میں لنگ کا ڈیمیج کافی حد تک بڑھ چکا ہوتا ہے تو یہ بہت ضروری ہے کہ ڈاکٹر سے رابطہ کریں اور اپنے سیچوریشن پر نظر رکھیں ہم سب کو یہ بتاتے ہیں کہ پلس آکسی میٹر ایک چھوٹا سا ڈیوائس ہے جو گھر میں ہونا چاہیے اور اس کے اوپر آکسیجن کا لیول نارمل بندے کا نائنٹی فائیف سے اوپر ہوتا ہے اس پر ضرور نظر رکھنی چاہیے خاص طور پر جب کووڈ کا ٹیسٹ پاوزید آ چکا ہو جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ آپ نے اپنے قیمتی وقت دیا اور بڑی اہم معلومات جو ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کی ہیں ناظرین یہاں پہ وقت تو ایک بریک کا ہمارے ساتھ رہیے گا